خموشی میں نے اختیار کی لیکن میں جو ہے وہ جو شکایت جو انہوں نے کی ہے دیکھیں وزیر اعلیٰ سندھ اور وزیر اعظم پاکستان نے جس طرح سلاب کے دوران بھی اور ابھی بھی کسان پیکج بھی دیا گیا ہے ان تمام علاقوں میں جہاں پہ سلاب سے لوگ متاثر ہوئے ہیں اور لوگوں کو انڈیویجیولی بھی انفرادی طور کے اوپر بھی جو ہے نا وہ دی جاری ہے امداد دی جاری ہے ہمارے وسائل جو ہیں جس طرح کے ہیں وہ سب کو پتا ہے کوئی ڈھکی چھو بھی بات نہیں ہے لیکن اس وسائل سے کہیں زیادہ جو ہے گورنمنٹ اپنے آپ کو سٹریچ کر کے دوسرے سیکٹر سے پیسے نکال کے جو ہے ان علاقوں کو دے رہی ہے یہ ہماری جو ہے ایک مشترکہ ذمہ داری ہے یہ کوئی سبائی حکومت یا وفاقی حکومت کے کوئی تفریق نہیں ہے اس میں یہ مشترکہ ذمہ داری ہے اور یہ نبھائیں گے ہم انشاءاللہ تعالی ہم سیاستدانوں کی چاہے وہ کسی پارٹی سے تعلق رکھتے ہوں یہ تھوڑا بہت ضرور ایک بیکڈر میں سمجھتا ہوں کہ جو حلقے کی سیاست کرتے ہیں وہ اس بات کو سمجھتے ہیں کہ ہم اگر ایک کینڈیڈ جو ہے وہ ہار جاتا ہے اور حکومت ان کی ہوتی ہے ہارے والوں کی تو وہ حکومت کی جو پیٹنیج ہے وہ سیکھ کرتے ہیں وہ حکومت کی پیٹنیج ان کو ملتی ہے اور وہ جو جیتے ہوئے کینڈیڈ جو ہوتے ہیں وہ جو ہے ان کے ووٹر یا ان کے علاقے جہاں سے وہ جیتے ہوتے ہیں وہ لوگ جو ہے محروم ہو جاتے ہیں یہ نہیں ہونا چاہیے یہ ہمارے پولٹیکل کلچر کا فلاو ہے یہ کوئی سبائی حکومت مجودہ سبائی حکومت یا مجودہ وفاقی حکومت کا فلاو نہیں ہے قصور نہیں ہے یہ ایک تاریخ ہے ہم پچھلے چار سال جو ہے پی ٹی آئی کی حکومت میں جو ہمارا حال ہوا ہے یعنی ہمارے علاقوں میں ڈیویلمنٹ نہیں ہوئی ہمارے علاقوں میں ڈیویلمنٹ نہیں ہوئی ہم کوئی شکایت نہیں کر رہے ہم اس کو ایک سیاسی حقیقت جو ہے یا ایک سیاسی جو ہے وہ فلاو سمجھ کے ایک ہماری سیاست کا ایک نیگٹیو منفی پہلو سمجھ کے اس کو ایکسپٹ کر لیا ہم نے کہ بھئی ہم نے ہم نے مخالفت کی ہے پی ٹی آئی کی مخالفت ان کے خلاف الیکشن جیتے ہیں تو یہ ہماری سزا ہے اور بغت رہے ہیں اور اپنے لوگوں کو سمجھاتے بھی ہیں کہ بھئی یہ وجہ ہے آپ کے یہاں پہ ڈیویلمنٹ نہیں ہو رہی اور یہ پچھلے چند سالوں کی بات نہیں اس سے پہلے بھی اس سے پہلے بھی یہ ہوتا رہا ہے ہم تو نہ صرف یہ ہے کہ ہمارے ہلکے جو ہے وہ ڈیویلمنٹ سے جو ہے وہ محروم رہے بلکہ ہم سے بھی محروم ہو گئے ہم بھی کچھ اچھے مینے سال سال جو ہے قید بھی کاٹ آئے باہتے جا کے تو یہ 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 میرے بھائی کو مجھے سب کو جو ہے یہ حقیقتیں جو ہیں ان کو تسلیم کرنا چاہیے کہ یہ ہمارے پولٹیکل سسٹم میں یہ حقیقتیں ہیں ہم اس قسم کی چھوٹی ارکتیں کرتے ہیں سب کرتے ہیں جن جن کی بھی حکومت ہوتی ہے تو اس میں میرا خیال ہے یہ جہاں پہ جہاں جہاں بھی پارلیمنٹری سسٹم ہے جہاں بھی ڈیموکریسیز ہیں وہاں پہ تھوڑا بہت اس قسم کے فلاوز ہیں ان کو دور کرنے کی ضرورت ہے لوگوں کے کام کر کے جو ہے وی شوڈ ون دیر ہارٹس بجائے اس کے کہ لوگوں کے کام نہ کر کے جو ہے ان کو آہ ڈپرائیو کر دیا جائے تو یہ میں لیکن میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ صوبائی حکومت جو ہے ہے اور آہ وفاقی حکومت جو ہے مل کے یہ آہ بلا تفریق جو ہے لوگوں کی امداد کر رہے ہیں لیکن میرے بھائی کی اگر کوئی جینون آہ گریوینس ہے میں چیک کر لوں گا میں پرائیم میسٹر صاحب یہ بات کروں گا شاہ صاحب یہ درخواست کروں گا کہ ان کی آہ جو علاقے میں جو تباہی آئی ہے اس کا کچھ صدباب کیا جائے اور ایکل آہ برابری کی بنیاد کے اوپر تمام علاقوں میں تمام صوبوں میں جو ہے اور وفاقی حکومت اور صوبائی حکومت کا جو بار بار آہ بات کر رہے تھے آہ مہر صاحب وہ وہ ایک حقیقت ہے ہماری ایک آئینی حقیقت ہے کہ جس طرح رسٹرکٹ ہو گیا ہوا ہے صوبہ جو ہے آہ وفاق جو ہے آئینی طور کے اوپر اپنے اختیارات کے لحاظ سے وہ تو ایک آئینی حقیقت ہے اس میں تو we have to operate through through the provincial governments وفاق جو ہے directly operate نہیں کر سکتا مقدم انداد کر سکتا ہے assist کر سکتا ہے اور انشاءاللہ کریں گے اور میں یقین دلاتا ہوں کہ یہ مسئلہ جو ہے نا میں شاہ صاحب سے خود بات کروں گا میں میرے جو بھائی یہاں پہ people's party کے بیٹھے ہیں میں ان سے بھی درخواست کروں گا کہ وہ شاہ صاحب کو شاہ صاحب کو جو ہے بجائے اپنے فولڈ میں لے کے آئیں شاہ صاحب کو اپنے فولڈ میں لے کے آئیں شاہ صاحب اپنے فولڈ میں لے کے آئیں شاہ صاحب ادھر بیٹھے آئے تاکہ بھی مہرزا